لوگ اس پرستی میں بھی ہم کو ٹرول کیا ایسا ہم کو سننے کو ملا اس چیز کا ہم کو دوکھ ہے کہ ایسا امید نہیں تھا کہ ہم جب پہلی بار جوہار اور ابھی دوپہر بارہ ساوہ بارہ بجنے کو ہے اور ابھی لائیو آنے کا خاص ادیس یہا ہے کہ راج کے سب ہی ہمارے آندولنکاری ساتھی اور جنتا چونکہ کل موبائل آن ہوا تھا تو بہت سارا میسیج آیا کول آیا اور اپنے ساتھ رہنے والے ساتھیوں نے بھی بتایا کہ بہت کوئی پریشان ہے تو برطمان سمیں میں میرا استیتی پرستیتی کو لے کر کے کچھ اپ ڈیٹ دینا ہے اسی ادیس کو لے کر کے ابھی لائیو آیا ہے کہ میرا طبیعت کا برطمان میں کیا استیتی ہے کیسا پریستی ہے کیسا چل رہا ہے اور کب تک پھر ہم جنتا کے بیچ میں آئیں گے تو ہم سبھی ساتھیوں سے کہنا چاہیں گے کی پچھلا نو اکٹوبر کو جو میرے ساتھ گھٹنا گھٹا جو میرا طبیعت بگڑا اور آج نو دن بعد یعنی آٹھارہ اکٹوبر کو آج آپ لوگ کے بیچ جار ہے اور جہاں تک مجھے یاد ہے کہ اتنا لمبا سمئے میرا آندولن کا جیون میں پہلی بار ہم جنتا کے بیچ سے دور ہیں اور ایک کمرہ میں قید ہیں اور جس پرکار باہر کے ہمارے جھارکھنڈی لوگ پریسان ہیں جاننے کو لے کر کے ہم بھی اسی طرح وکلا ہٹ ہی ہیں ترہ ترہ کا نیوچ سون کر کے لیکن اسثیتی پریسطی ایسا ہے کہ ہم چاہ کر بھی کچھ کرنے پا رہے ہیں اور پہلی بار مجھے لگتا ہے اتنا لمبا میرا گیپ رہا ہوگا نو دن کا گیپ دراصل ایسا ہے کہ برطمان میرا اسثیتی پریسطی ڈاکٹر کے انسار ریلیج ہونے کے بعد پانچ دن کا بیڈریسٹ کے بعد کمپلیٹ ریکاوری ہو جائے گا اور اس بچ میں ہم کو بھی لگ رہا تھا ہو جائے گا لیکن روز صبح میں کچھ دیر لگتا ہے کہ ابھی ٹھیک لگ رہا ہے اب کل سے ہم نکلیں گے لیکن پھر یا تو سام ہوتے ہوتے یا رات میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ پھر بہت کمجوری لگتا ہے اور آج نو دن بعد بھی ہم فوری طرح سے ابھی تک ریکاوری نہیں ہے اور اگر آج جو بیتہ اس رات کی بتائیں تو اتنا لیٹ سے اٹھنے کا بھی ایک وجہ یہ ہے کہ رات جیسے ہی گارو بجہ اور گارو بجنے سے جو میرا خانسی شٹارٹ ہوا لگاتار دو بجے تک دوا بھی کھا رہے ہیں یا لسون لونگ کچھ کچھ تھا جو یہاں ساتھ میں رہنے والے کھلا رہے تھے اس کو کھانے کے بعد سب سیدھا مو سے باہر آ جا رہا تھا خانسی کے مائطم سے مطلب نون سٹوپ خانسی جس کے وجہ سے ہم کو لیٹ سے اٹھنا پڑا تو یہ تو ہم ابھی سیور نہیں بتا پا رہے ہیں کہ ریکابری کیلئے اور کتنا دن اور لگے گا پانچ دن میں ہم کو لگ رہا تھا ہوگا لیکن اس کے باوجود آج نو دن ہو گیا ابھی بھی کافی کمجوری ہے انٹرنلی بیچ بیچ میں لگتا ہے ہوگا ٹھیک لگتا ہے لیکن پھر کچھ دیر بعد پھر خراب ہوتا ہے اور بہت کمجوری لگ رہا ہے اور چکر چکر کا استثیتی ہے دوا ایک بار ختم ہو گیا تو ابھی پھر آئیورویت بھی کچھ سٹارٹ کیے ہیں اور جو طبیعت خراب ہوا جہاں تک ہمیں یاد ہے کہ راسن کٹوٹی کو لے کر کے جو ہم لوگ آمدولن کیے چونکہ اس سے پہلے ہم ایک چھاتر آمدولن میں تھے جی پی ایسی آمدولن جی سی آمدولن جنئر انجنئر کا پیپر لکھ آمدولن یا نیوجہ نیتی کا آمدولن ختیان کا آمدولن تو سب چھاتر سمبندت تھا ہم کتابوں کے اندر میں تھے لیکن اس سے باہر جیسے ہی آئے تو پتا چلا یہاں بلوک میں تو بہت زیادہ بشتہ چاہ رہا ہے نیم اور کانون کیا پرادھان کا اولنگھن کیا جا رہا ہے تو پھر جنگتہ کو جاگروک کرتے ہوئے ہم لوگ جو تین اکٹوبر کو گئے تھے سلی بلوک اور سلی پرکھن کے تمام سکچھم پتہ دکاری کے مادہم سے جو نو اکٹوبر کو جو بلائیا گیا تھا کی بھائی آکھر آسن کٹ ہوتی کیوں کیا جا رہا ہے تو ایجیب ہوں گے ٹی ایس ڈ ہوں گے بی ایسو ہوں گے اور سبھی ڈیلر ہوں گے تو پتا چلے گا کہ گریب کا آسن کون کھا رہا ہے کیسے بندرباٹ ہو رہا ہے اور اسی کا تیاری کو لے کر کے سبھی ماتائیں بہنے گرامین ہم لوگ گئے تھے لیکن جانے کے بعد پتا چلا کی کوئی نہیں ہے پھر ہم لوگ لگاتار نبیدن کی ہیں ریکویسٹ کی ہیں اور انتتہ نہیں پہنچا کوئی اور اس دن آپ لوگ نو تاریخ کا اگر سلی کا اگر پرکھن کا اگر ویڈیو کو دیکھے ہوں گے تو آپ کی امرہ میں دیکھے ہوں گے کہ نبی سال سو سال کی بڑھی ماتائیں لوگ بڑھے بابا لوگ آئے ہوئے تھے جب کوئی نئے پہنچا تو ایسا دھرم سنکٹ تھا کہ ایک طرح بلوک کا جو بھشتہ چار کے خلاف جو لڑائی اور اتنا ڈٹے ہوئے گرامین بڑھے بڑھے دادا جی لوگ ماتا جی لوگ تو یہ ڈٹے ہوئے رہنے کے پرینام سورو ہم لوگ سوچے کہ اگر آج ہم لوگ پیچھے ہٹتے ہیں تو ہم لوگ یہ بلک کا لوٹ کا سلسلہ چلتا رہے گا اور میرا طبیعت کی بات کرے تو آپ لوگ جو بھی ساتھ رہتے ہیں یاد دیکھے ہوں گے کہ سبھی اسطیتی ایسا ہم کو لگتا ہے کہ پچھلے چھ سات دن پہلے سے جو لگتار دور دور تک پروگرام کے کارن ٹریلنگ ہوا تو نید بھی نہیں ہو پایا تھا اور کھانا چونکہ ہم اس لیے چاہتے تو کھا سکتے تھے لیکن چھ سات دن تک کھانا اس لیے نہیں ہو پایا میرا کی کم سے کم چار سال پہل کے بعد ہم باہر کا چیز نہیں کھا رہے ہیں اور اکیلے اپنا چیز جیسے ساتھی لوگ آٹنوں کو ہی رہتے ہیں تو اکیلے کچھ الگ چیز کھانا بھی اچھا نہیں لگا تو اسی وجہ سے ہم کو لگا کہ اکیلے کھائیں گے تو ٹھیک نہیں لگے گا ایسی سوچ کی اپنے سے کچھ الگ سے نہیں کھائے اور سبھی کوئی ساتھے میں رہ تو پچھلے چھ سات دن سے کھانا نہیں ہوا اور دو دن تین دن پہلے جو پپو دا کا دادی کا تھا جب گئے تھے لوٹتے سمجھ میں رائستیتی کافی خراب تھا آنکھ بند ہو جا رہا تھا پھر مورابادے میں اپنے ساتھی کے ساتھ روکے اور کچھ تو راستہ میں ہی آدھا گھنٹہ تک سائٹ کیے تھے گاڑی کو روکے تھے تو چھ سات دن پہلے سے اثر بہت کافی تھا اس کے بعد رات میں جیسے تیسے روکے تو کوئی روکتا نہیں تھا وہاں میں مچھڑ کا بہت پرویلم تھا لائٹ کا دکت تھا تو دو بجے ہم لوگ پہنچے تھے رات کو تو نید نہیں ہو پایا دوسرے دن جب ہم لوگ کراچی میرا جیلاستر یہ سمجھلان تھا اس دن بھی ہم بہت کم جوری تھا بولنے کے حصیتی میں نہیں تھے بہت کم بولے بھی اسٹیج میں اس کے بعد پھر چندن کیاری کا جانا ہوا اور وہاں بھی رات میں فوڈبول ڈے نائٹ تھا تو بھگن میں ہی آئیں گے رکیں گے کہ اسٹیتی میں ایک دو بجے پھر رکے تو بج رہا تھا تو پھر انتتہ ہم لوگ رکے لیکن اس دن بھی نید نہیں ہوا تو چھر ساک دن کوئل ملا کر کے اس سے پہلے نید اور کھانا پینا نہیں رہنے کے وجہ سے رہنے کے باؤجود ہم کو سلی میں بھی اتنا رہنے کے باؤجود ایک بار اس لیے بھی بھائسن نہیں دے پائے تھے کیونکہ ہم ٹوٹ چکے تھے تھک چکے تھے اس کے باؤجود آمران انسان کا اعلان اس لیے کرنا پڑا کیونکہ میرا جیون میں گھٹنا گھٹا تھا یہ چار سال پہلے ہم بہت طبیعت خراب تھا سریعس تھے جو ساتھ میں رہتے تھے وہ لوگ کو پتا ہے کہ ہم نہ بیٹ پا رہے تھے نہ اوٹ پا رہے تھے ہم دو بار سائد دو بار کا سائد نہیں ہم نے دو بار ہم بہلور میں گئے تھے علاج کے لیے اور ایک بار دللی بھی گئے تھے لیکن تو پر بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا ہم کافی ڈپریسن میں بھی اس ٹھیک چل گئے تھے لیکن میرا آتما سے ایک آواز آیا کہ اگر ہم گلتی سے بھی اگر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ہم اپنا جیون سمپورن سمائے اور سمپورن پل اپنا سر شریر سمپورن شریر اس سماج کے ہیت اور کلیان کے لیے سچائی اور امانداری کے ساتھ ہم لگا دیں گے اور انتتا یہ ہم کو باد باد یاد دلاتا ہے ہر بار ہم کو اس چیزے یاد آتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کمیٹمنٹ کی ہیں کسی کو نہیں کہ آتما سے وہ بھی کہ ہم اپنا سمپورن جیون اپنا ہمارا جھرکھنڈی کے حق ادیکار کے لیے امانداری بھونہ سے سچائی کے ساتھ ہم لگا دیں گے اور وہی یاد آیا پھر سے اور چکہ نبی سو سال کی دادی ماں لوگ بڑے بابا لوگ تھے ان لوگ کا ڈٹے ہوئے کو دیکھ کر کے وہ زن فائصلا لینا جھروری تھا اور ہم اعلان کر دیا اعلان ہوا پھر چلتا گیا تربیت تو چھ سات دن پہلے سے ٹوٹا ہوا تھا سلڈی ڈوکٹر آئے انہوں نے بھی جب لگاتار پالس اور بی پی چیک کیا تب تک تو ہم سمجھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے کہ انہوں نے اتما کہا تھا کہ لگاتار جس رفتار سے آپ کا بی پی پالس ڈاؤن ہو رہا ہے اس سے آگے مسکر ہو سکتا ہے لیکن ہم کو نہیں لگا تھا کیونکہ اس چیز کا ہم کو لگا تھا کہ ہم تو باہر کا کوئی ایسا چیز کھاتے ہی نہیں جس سے میرا سریر زیادہ خراب ہوگا اس کے بعد کچھ دیر بعد پھر جب ہم لوگ کا سارا مان کو لے کر ماننے ہم تو اعلان کیے تھے کہ ہم علاج بھی نہیں لیں گے لیکن جب گارہ ہم لوگ کا جو مان تھا پرچی دینے کا لوگوں کے سامنے طول کے ویٹ مسین میں پوس اپوس مسین کے ساتھ اور بینا کٹوٹی کر کے رسید بھی دینا ہے جب سارے مہینہ میں چوبیس دن بھی ترن کرنا ہے یہ سب چیز جب ہوا تب ہم انتتہ علاج کیلئے آئے اس کے بعد دانے میرا پلس اور بی پی ڈاؤن ہوا یا جو بھی ہو چک کر آنے کے وجہ سے راستے تک ہم یاد ہے کہ کچھ کچھ یاد آ رہا تھا اس کے بعد ہم کو دھیان میں نہیں رہا اور ہم ریمز آئے اور ساتھیوں کے ماجدام سے پتا چلا کہ سب کوئی آئے تھے رات بھر رہے ہمارے کرانتیکاری جی بی کے سیس کے سکڑوں ساتھی لوگ رہے رات بھر ڈٹے رہے ڈاکٹر کا بھی بہت سہیوگ رہا پہلے تو سب ہی کوئی کو ہم دھنوات دیتے ہیں کہ رات بھر رہا کی علاج کر آئے اور کہیں نہ کہیں یہ جو گھٹنا گھٹا اسے بہت سیخ بھی ملا سبق بھی ملا سوازت کے بارے بھی اور لوگوں کے بارے بھی چونکہ اس کٹھین پریستیتی میں ہم بہت ایسے کک ساتھ کھڑا رہتے دیکھے جو ہم سے نہیں ملتے تھے بات بھی اچھے سے نہیں کرتے تھے لیکن وہ لوگ بھی رات پر رہے دعا کیے علاج میں سہیوگ کیے اور ساتھی لوگ اور پورے جو ٹریٹمنٹ کے دوران میں میرا پورا بلیٹ ریویسن میں کوئی نہیں تھا یہ گاؤں کا چاچا کا بیٹا جو ٹاڈی سیلوے میں رہتے ہیں بھائیات ہے اور کوئی رشتہ داری میں ہے بھی تو وہ لوگ آمنولن کے روپ میں ہمیشہ رہتا ہے وہ ہی سب ہیں اس کے علاوہ میرا رشتہ دار گھر بلیٹ ریسن میں کوئی نہیں تھا اور صرف اور صرف ہمارے جھار گھنڈی سوف چند تک لوگ کرانتی کاری ساتھی لوگ رات پر ڈٹے رہے اور وہ لوگ کے سہیوک سے ریکوبری ہوا اس کے لئے تو ہم صدا رہنی رہیں گے ویسے لوگ آئے جو کبھی بات نہیں کرتے تھے ہم کو ٹرول بھی کرتے تھے میرا مجاک بھی اڑھاتے تھے وہ لوگ بھی آکے ڈٹے رہے سوا دی اور کچھ ایسا بھی اس بکت چکہ کہا چلتا ہے کہ کون بیٹ تی کیسا ہے اور بکت میں پت چلا بھی بہت ایسے لوگ جو سات سات رہتے ہیں اور بہت بڑا بڑا بات بھی کرتے ہیں لوگ اس پرستیت میں بھی ہم کو ٹرول کیا ایسا ہم کو سننے کو ملائے ایس چیج کا ہم کو دوک ہے بھی ہوا ہے اور اس پرستیت میں بھی سات میں رہنے چلنے والے لوگ کچھ کچھ ٹرول کی ایچ ہے اُلٹا سیدھا بولے جو بھی بولے ہم زیادہ نہیں جانا چاہے گے لیکن بکت میں اگر پہچان آ جانا یہ بہت بڑی بات ہے اور بکت ہی پریچھا ہوتا ہے باستو میں کون کیسا ہے اور خیر ابھی پہچان کرنا جلدواجی ہوگا ہم امید کریں گے کہ سب کوئی ٹھیک رہے اور جو بیتا سو زیادہ ہم نہیں گانا چاہیں گے اور لائب بھی آنے کا ہم کو کوئی مقصد نہیں تھا لیکن اتنا call message آرہ تھا ملنے آنا چاہ رہا تھا اس لئے ہم کو لائب آنا پڑا باکی تھوڑا بہت energy ہوا ہے دو دن پہلے سے ہی کافی ٹھیک ہے دو دن پہلے تک تو ہم بات کرنے کا اس لگ رہا ہے اور ہم کوشش کریں گے کم سے کم آس پاس سمجھ پر نکلنے کا دو دو آس بات رہت ہو جلد ہو جائیں گے اور سب سے اس بکت میں ہم کو ایک چیز اچھا لگا کہ میرا ماں نہیں ہے اور اس سے پہلے تک میرا گھر میں اور بہت صدیش ہیں لیکن ہم کو اور میرا پرستی اور میرا سونچ کو میرا گھر کا میرا ماں ہی سمجھ تھی اور جب میرا ماں نہیں رہی تو ہم کو لگتا تھا کہ ہم کو کوئی نہیں سمجھ پائے گا لیکن اس طبیعت خراب میں ہم کو اپنا ماں کا بھی کمی نہیں کھلا اور یہ ناچی کی آنگولن سے ہم پریچت کچھ دیدی لوگ جیجاجی لوگ کچھ بھائی لوگ بھاپی لوگ ہم کو کمی بھی کھلنے نہیں دیا اس چیز اس بھکت میں ہم کو ملا یہ بہت بڑا چیز ہے میرے لئے اور ہم کو بسواس ہے کہ جس پرکار سے تمام جتنے بھی دادی لوگ جنت لوگ ساتھ میں ہیں تو ہم کو کچھ نہیں ہوگا یہ ہم کو بسواس ہے اپنے ہم بعد میں کوئی گھر کا صدی سائے تھے لیکن آکے چل لیکن اس چیز کا ہم کو لگا کہ میرا ماں کا کمی اب نہیں رہا اس بخت پہ پتا چلا ہے اور ہم جیسے بلتا ہے بہت جگہ کہ ہم گھر کم جاتے ہیں میرا گھر کم جانے کا ایک راج یہ بھی باقی سب کوئی سات رہتا تھا باقی لوگ کوئی بیروتی نہیں ہے سب بھی کوئی میرا چنت کرتے ہیں لیکن وہ میرا آتما کا آواز کو بھی سمجھ دی تھی تو جب چل گئی تو میرے اندر ایک بات لگا تھا کہ آپ سائد میرا آتما کا بات کو میرا گھر میں سائد سمجھیں گے کی نہیں سمجھیں گے اور اسی سمجھ سے تھوڑا آنا جانا میرا دل کم ہو گیا تھا اور آنگولن میں بیاس ہوئے اور جو بھی آنگولن کرتے ہم آتما میں کرتے ہیں یہ خود کو کمیٹمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں اسی لیے ادھر بھی بیاس ہوتے ساتھ میں ہیں اور رہیں گے اور بچند دتے ہیں جب تک یہ سرین میں جان رہے گا جیس پریشتی میں ہو انتین سانس تک جب تک یہ سرین میرا سانس نہیں چھوڑے گا کتن کٹھن پریشتی آئے کتن ہم کو کو ٹرول کرے مجا کُڑا ہے چاہے میرا ساجی سرچے سڑے انترہ رچے کچھ بھی کرے چاہے میرے خلاف جھوٹا برگلانے کا پرچار کرے پرسار کرے یہ سب ہم کو فرق نہیں پڑے گا ہم بچند دیتے ہیں اور انتین سانس تک جب تک میرا سرین میں جان رہے گا سانس رہے گا ہم اس راج کے لیے سمرپیت ہیں رہے گے اور جیوان میں میرا اسی میں خوشی ہے اور اسی میں ہم کو آچھا لگتا ہے اور بدلے میں ہم کو کچھ امید دل بھی نہیں کرتا کچھ چاہیے دل بھی اچھا بھی نہیں کرتا کچھ چاہیے بس کچھ کر پانے کا خوشی ملتا ہے اور امانداری اور سمرپیت بھاہونا سے انتیم سانس تک کریں گے اور پورا سمپور جیوان میرا اس راج کے لئے سمرپیت ہے اور رہے گا باقی آپ لوگ کا آسیر باد دعا ملتا رہے اور کچھ گلتی ہم سے ہوگا تو ہم معافی مانگیں گے آپ لوگ سے اور آپ لوگ کے لئے کچھ سجھاؤ ہوگا تو آپ دیجئے گا چونکہ ہم بھی میرا ہمجیس پریبار سے آتے ہیں بہت پڑھے لکھے پریبار نہیں ہے بہت انو بھوی پریبار نہیں ہے تو ہم لوگ کا گارجن آپ میرا گارجن سب جھار کھنڈ لوگ ہیں جو سبح جن تک ہیں جھار کھن ٹھیک ہے اب آپ لوگ کے بیٹ آئیں گے لالائی سنگھاس جاری رکھئے چھوڑنا نہیں ہم رہے آنا رہے لالائی جاری رہنا چاہیے اور آگے بھی رہے گا جن نباد